بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا علیہ السلام و السلام عدد انہیں نے کرام آج ایک نئی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ حاضر ہوں اور آج میں لمز میر اختر نکوی صاحب کا ایک اور کلپ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں مگر اس کلپ سے پہلے میں ایک حدیث آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں یہ حدیث ہے کتاب ہماری جو مکتب فکر کی شیعہ مکتبی فکر کی جو سب سے بڑی چار کتابیں ہیں کتب اربع اس میں سے ایک کتاب ہے اشیافی اصول کافی جس کو بھی کہا جاتا اس کی جلد نمبر ایک ہے صفحہ نمبر ایک سو بار ہیں تو یہاں پر باب ہے تقلید کا تقلید کی پہلی حدیث ہی وہ میں آپ لوگ سامنے رکھنے والا ہوں یہاں پر امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ راوی کہتا ہے کہ میں نے حضرت کے سامنے یہ آیت پڑھی وہ آیت کونسی تھی کہ نصرانیوں نے خدا کو چھوڑ کر اپنے علماء اور رہبانوں کو اپنا رب بنا لیا ٹھیک ہے جب وہ راوی کہتا ہے کہ میں نے جب مولا کے سامنے یہ حدیث پڑھی اور اس کا مطلب پوچھا تو مولا نے فرمایا نصارہ کو ان کے علماء اور رہبان نے اپنے نفسوں کی پرستش کی دعوت نہیں دی تھی اور اگر ایسا دعوت دیتے تو وہ ہرگز قبول نہ کرتے لیکن ان کے علماء نے یہ کیا کہ حلال کو حرام بتایا اور حرام کو حلال بس انہوں نے اپنے علماء کی تقلید کی اس طرح لا شعوری طور پر ان کی عبادت کی ٹھیک ہے تو یہاں پر مولا فرما رہے ہیں کہ انہوں نے لا شعوری طور پر ان علماء کی عبادت کی کیوں کیونکہ جو علماء تھے جو وہاں پر رہبان تھے ان کے انہوں نے بقیدہ طور پر ان کی عبادت کا حکم تو نہیں دیا کہ آپ ہماری عبادت کرو بلکہ یہ کیا کہ جو چیزیں حلال تھی ان کو حرام کر دیا اور جو حرام تھی ان کو حلال کر دیا تو وہ جو لوگ بھی ان کی تقلید کرتے تھے یعنی کی آنکھیں بند کر کے وہ تقلید کرتے تھے تو پھر کیا ہوا کہ وہ ایسا تھا جیسے وہ ان لوگوں کی عبادت کرتے رہے ہیں تو آج کے دور میں بھی ایسے یہ ہو رہا ہے کہ ہم ایسے لوگوں کی تقلید کر رہے ہیں کہ جن کا ہمیں نہیں پتا کہ وہ جو حلال والحرام ہمیں بتا رہے ہیں کیا وہ قرآن و حدیث کے مطابق بتا رہے ہیں یا اپنی قیاس سے بتا رہے ہیں تو میں گزارش کرتا ہوں تمام امین سے جو ایسے لوگوں کی تقلید کرتے ہیں کہ خدارہ ایسے لوگوں کی تقلید آنکھیں بند کر کے نہ کریں ٹھیک ہے پہلے دیکھیں کہ وہ کیا قرآن و حدیث کے مطابق آپ کو کچھ بتا رہے ہیں یا نہیں بتا رہے تو یہ تھی آج کے دیس تو چلیں آج کی مجلس جو ہے اس کو شروع کر لیتے ہیں اور کوئی چیز دنیا میں ایسی نہیں ہے کہ جس پہ آپ نظر ڈالیں اور آپ کو علم نہ ملیں اور علم کے ساتھ آپ کو معرفتِ الٰہی نہ ملیں یہ محلت ملی تھی تاریخِ اسلام میں حضرتِ امامِ جعفرِ صادق صلوات اللہِ سلام علیک وہ سکون کا دور تھا کہ جب آپ نے ایک ایسی یونیورسٹری قائم کر دی مدینے میں جس میں غیر ممالک سے لے کر عرب تک کے طلبہ چھ ہزار طلبہ تھے اور ہر مل سے آئے تھے حدیعے کے سندھ سے بھی گئے تھے اور مختلف علوم امام پڑھا رہے تھے سکھا رہے تھے اس میں سائنس کا بھی علم تھا ہاں اس میں فقہ کا علم بھی تھا اس میں تفسیرِ قرآن بھی ہے اس میں قرآنِ قرآن بھی ہے سب علوم پڑھائے جا رہے ہیں لیکن اول کون سا علم ہے سرِ فیرستِ امام نے کون سا علم رکھا توحید یعنی یہ سب کے لیے لازمی تھا کہ معرفتِ الٰہی سب حاصل کریں گے بھلے وہ کوئی بھی علم پڑھ رہے ہوں اب وہ جو سندھ کا گیا ہے وہ تو جائرے کے ہندو مذہب سے گیا ہے وہ تو اب جائرہِ اسلام میں داخل ہوا ہوگا لیکن ابھی وہ جب بھگوان کرتا کرتا عشور کرتا کرتا پہنچائے مدینے تک تو اللہ سمجھنے میں دیر لگے گی تو اب اسے بل جبر اللہ نہیں سمجھانا اس لیے کہ خاندانِ رسالت کا یہ طرح امتیاز ہے کہ کوئی بات کبھی جبر سے نہیں منوائی بلکہ ہر بات محبت سے منوائی محبت کی چھاؤں میں جو علم پروان چڑھتا ہے اس علم کی بات ہی کچھ اور جبر سے نہیں اب جائر ہے کہ وہ زمانے میں دواؤں کا ایک علم تھا اور ہندووں کے آؤں سے ہندوستان میں کہتے تھے وید جیسے آپ کہتے ہیں ڈاکٹر یا حکیم اور آج وہ ایک سبجیک بن چکا ہے دواؤں کا علم یونسٹی میں بھی فارمیسی میں پڑھایا جاتا ہے تو امام نے اس کا شوق دیکھا تو حلیلے کا بیچ کوٹ رہا ہے ہندوستے میں اور اس سے دوائیں بنیں گی اور اس کے سپرد یہ کام ہے حلیلے کا بیچ کوٹ امام سب کو درست دیتے ہوئے اس کے قریب آئے اور قریب بیٹھ گئے اور امام سادق نے کہا ہاں بھئی کیا کوٹ رہے ہو کہا حلیلے کا بیچ حلیلے کا بیچ کہا اچھا یہ بتاؤ بیچ پہلے ہے یا درک پہلے ہے دنیا میں درک پہلے پیدا ہوا یا بیچ پہلے پیدا ہوا کچھ سوچا اس نے اس نے کہا درک پہلے پیدا ہوا آپ نے فرمایا اگر درک پہلے پیدا ہوا تو وہ درک کہاں سے آیا اس نے کہا بیچ پہلے کہا اچھا اگر بیچ پہلے تو وہ بیچ کہاں سے آیا کسی درک سے تو آیا ہوئے اب کبھی وہ کہتا ہے بیچ پہلے اور کبھی کہتا ہے درک پہلے تقرار ہے اور اس تقرار سے امام کو الجھن نہیں ہے اس لیے کہ اس کا سفر معرفتِ الہی کی طرف ہے ابھی اس کو نہیں پتا امام کو معلوم ہے کہ یہ کس جادے پہ جا رہا ہے یہ کس کہکشاں پہ چل رہا ہے کبھی کہتا ہے بیچ پہلے کبھی کہتا ہے درک پہلے بار بار تقرار کر رہا ہے امام نے کہا کہیں تو رکے گا فیصلہ تو کر کیا پہلے کہ سوچ اور سوچ کر بتا آخری بار پہلے کیا چیز دنیا میں آئی بیچ یا درک کافی دیر سوچتا رہا اور پھر کہا حضور بیچ پہلے کہا اپنی بات پر قائم ہے کہاں قائم کہا تو بتا وہ بیچ کہاں سے آیا کچھ دیر اس نے سوچا اور اس کے بعد اس نے کہا بیچ زمین میں تھا آپ نے کہا زمین میں وہ بیچ کہاں سے آیا اس نے کہا کہ زمین کے اندر کچھ مادے تھے وہ مادے ہسکتے ہوئے آپس میں ملے تو بیچ بن گیا مادے سے وہ بیچ بن گیا کہا وہ جو مادے آپس میں ملے وہ کیسے ملے کس طرح آپس میں ملے اس نے کہا ان مادوں میں کوئی طاقت تھی جس طاقت نے ان مادوں کو یقجہ کیا جو زمین سے آسمان تک کار فرما ہے کہاں طاقت تو ہے کہا اسی طاقت کا نام خدا ہے وہ جو فطرت اور کائنات میں کار فرما ہے طاقت اسی طاقت کا نام خدا ہے جیسی کہ آپ نے کہا اس طاقت کا نام خدا ہے اس نے کہا لا الہ الا اللہ دیکھیں یہ وہ یونیورسٹی ہے مدینے کی میں نے اس جگہ کی زیارت کی ہے جب میں حج پہ گیا تو خاص طور سے مدینے کا وہ مکان دیکھنے گیا کہ جہاں یہ درس ہوتا تھا اور امام صادق طلبہ کو علوم پڑھاتے تھے وہ جگہ میں نے دیکھا وہ ابھی بنی ہوئی ہے جگہ موجود ہے وہ مکان مدینے میں اور کیا فضا ہے وہاں کی اور کیا سکون ہے وہاں آبادی نہیں ہے وہاں شہر نہیں آبادی یونیورسٹی ایسی جگہ بنائی جاتی ہیں جہاں شہر نہ ہو تاکہ پرسکون ماحول میں طلبہ صرف توجہ اپنے علم پر رکھیں یہ آج کی باتیں نہیں ہیں کہ غیر ملکوں نے اسی طرح اپنی ایڈوکیشن کو پروان چڑھایا یہ سب آئیمہ کر گئے یہ سب سکھا گئے بتا گئے ہم نے کتنا لیا ہم نے کتنا سیکھا کتنی معرفت حاصل کی یہ ہم پر ہے تین میں خامی نہیں ہے حاصل کرنے والوں میں خامی ہے حاصل کرنے والوں میں خامی ہے تو امام سوال میں ہی جواب دیتے ہیں اور میں نے کہا نا کہ ہر امام کا مرکزی نقطہ جو ہے وہ توبید ہے جو خدا کو نہیں مانتے دہویے ہو گئے تھے انکار کر رہے تھے اور وہ بحث کرنے آتے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ وجود خدا پر امام دلیل دیتے ہیں آپ نے کہا کیا کام کرتا ہے کہ میں مال لے جاتا ہوں کشتیوں پر وجود خدا سے انکار کر رہا ہے کہ کبھی ایسا ہوا کہ سمندر میں تیری کشتی چلتی ہے اور طوفان آ جاتا ہے اور کشتی ٹوٹ جاتی ہے کہا ایسا ہوا ایسا ہوا ہے کہ جب ایسا ہوا تھا تو تُو کیسے بچا تھا جب تیری کشتی ٹوٹ گئے کہا لکڑی کا ایک تختہ بچا تھا میں اس سے لپٹا ہوا تھا جس نے مجھے ساحل پر پہنچا دیا کہا جب وہ تختہ بھی سمندر میں بہرا تھا تو تجھے کیا امید تھی کہ تُو بچ جائے گا یا غرق ہو جائے گا اور اس پر چاروں طرف کوئی تیرا مددگار نہیں تھا تو تُو کیا سوچ رہا تھا کہا اس وقت میں سوچ رہا تھا کہ اب بچانے والا کوئی نہیں ہے لیکن کوئی نہ کوئی ہے ایسا ایک طاقت ہے جو مجھے بچا لے گی کہا اسی طاقت کا نام تو خدا ہے جب تُو غرق ہونے والا تھا تو چونکہ زندگی تھی تو تجھے اللہ نے بچایا اور اللہ تجھے بچا کے ساحل پہ لے آیا اور پھر ایسے فرمان بھی موجود ہیں قرآن کی آیت بھی ہے کہ جب کشتی ڈوبنے لگتی ہے تو ہمیں کو پکارتے ہیں قرآن کا میسیج ہے جب کشتی ڈوبنے لگتی ہے تو ہمیں پکارتے ہیں اور جب بخیریت ساحل پہ پہنچ جاتے ہیں تو پھر شرک شروع کر دیتے ہیں کیسی اچھی آیت ہے قرآن کی جس کا میں نے ترجمہ کی کہ جب کشتی ڈوبنے لگتی ہے تو سب پکارتے ہیں اور جب بچ جاتے ہیں تو پھر شرک شروع ہو جاتا ہے یہی تو مسئلہ ہے چودہ سو سال پہلے آیت آئی تھی پتہ نہیں جب کی بات ہے یا اب بھی یہ سب کچھ ہے نہیں مسئلہ کشتی کا ہے بھئی کشتی کا سفر اب نہیں ہے اب تو کشتی سیر سپاٹے کے لیے ہے نا آپ گئے اپنے سمندر پہ کراچی میں تو کشتی پہ سیر کی اب تو سفر ہوای جہاز کا ہے یا پانی کے جہاز کا ہے اب لمبے لمبے سفر لکڑی کی کشتیوں پہ تو نہیں ہے لیکن ایسا بھی نہیں کہ کشتی فنہ ہو گئی ہو اس لیے کہ نو کی پہلی کشتی کائنات کی پہلی کشتی تھی چونکہ وہ سفر کا سمبل ہے نو کی کشتی اس لیے رسول اللہ نے یہ حدیث دی کہ میرے اہلِ بیعت مثلِ کشتی نو کے ہیں جو اس میں آ گیا وہ بچ گیا جو نہیں آیا وہ غرق ہو گیا جو اس کشتی میں نہیں آیا وہ غرق ہو گیا تو اگر غرق ہونے کا شوق ہے دنیا کو اور سب کنان بننا چاہتے ہیں نو پکار رہتے بیٹے کو آجا میری کشتی میں آجا اور وہ پہاڑ پہ چڑھتا جا رہا اور کہہ رہا یہ پہاڑ بچا لے گا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ پہاڑ گر کھو گیا پہاڑ گر کھو گیا مسئلہ زد کا ہے دیکھیں جہاں پر علم سمجھ میں نہ آئے تو بدجلہ کے علم سے محبت کیوں نہیں پیدا ہو رہی زد آ گئی تو پہلے تو زد سے ایک جنگ ہو اپنے نفس میں اپنے زمیر میں جو جنگ ہو رہی ہے وہ زد سے ہو رہی ہے کیا نو کے بیٹے کو نہیں معلوم تھا کہ یہ پہاڑ نہیں بچا پائے گا پانی تو اُبل رہا تھا زمین سے آسمان سے برس رہا تھا پہاڑ پہ پانی چڑھتا جا رہا ہے پانی کو کس نے روکا ہے پانی بھی کہیں رکتا ہے ہر سال کے پاکستان کے سیلام نے بتایا پانی کہاں رکتا ہے پانی تو غر کر دیتا ہے اچھا جب پانی غر کرتا ہے تو آپ قسم کھا کے بتائیے کہ جب پانی بہت آ جاتا ہے تو پھر انسانوں کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے تو پھر پکار ہوتی ہے کہ نہیں اپنے عوام سے بھی ان کی مدد کیجئے بہار والوں سے بھی ان کی مدد کیجئے تو پانی جب آتا ہے تو مدد درکار ہوتی ہے یہ بات اللہ کو معلوم تھا کہ طوفان نو کا سیلاب آئے گا تو مدد درکار ہوگی اس نے کشتی پہلے دی تو نو نے کہا اس وقت کوئی چیز مدد نہیں کرے گی صرف کشتی کرے گی کشتی مدد کرے گی ساری زمین گھر کھو جائے گی آجا تو کنان کو معلوم ہے کہ پانی تو اوپر چڑھ رہا ہے پانی آیا پیروں تک اب تو معلوم ہے گھر کھو جاؤں گا گھٹنے تک سینے تک اب تو یقین ہے گلے تک اب جب پانی گلے گلے آ گیا اب بھی اگر یقین نہ ہو کہ گھر کھو جاؤں گا اب تو یقین ہے کہ پانی یہاں تو اب کیوں نہیں آتا نو نے پھر کہا آجا کہہ رہا نہیں پہاڑ بچا لے گا لیکن پہاڑ تو گھر کھو چکا پتہ چلا اب نہیں جانا چاہتا اس لیے کہ زید آ گئی کس سے کشتی سے تو جو شیف بچانے والی ہو اگر مسلمانوں کو اسی سے زید ہو جائے نہیں نہیں علم بچائے گا علم کی کشتی بچائے گی علم کی کشتی بچائے گی علم سے زید نہ ہو علم سے زید نہ ہو کیا اس میں کسی بھی تاریخ کی کتاب میں یہ کوئی اختلاف ہے کہ آل محمد علم تھے وہی علم تھے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ علم کا سرچشمہ تھے علم کا منبہ تھے پنجتن پاک حسین اسی پنجتن کا ایک حصہ تھے تو حسین جو گھر سے نکلے ہیں کیا ہیں حسین آپ انہیں تاریخ کے آئینے میں دیکھ رہے ہیں آپ انہیں مادی دنیا میں دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا وہ حکومت بنائیں گے یا نہیں بنائیں گے نہیں حسین کو حکومت نہیں بنانی تھی علم کی کربلا بنانی علم کی کربلا جہاں علم سے رغبت ہو اور علم سے رغبت ہوگی تو معرفتِ الہی کا حصول ہوگا معرفتِ الہی کا حصول